ہلو دوستو ویلکم ٹو شیرن بارگرز کچن مسالہ دوسے میں آلو کی مسالی کی سبجی کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں جس کی آپ سب نے کافی فرمائش کی تھی ساتھ میں انسٹنٹ کرسپی دوسا کیسے ٹائپ سے بناتے ہیں اس کی بھی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو چلیے پہلے مسالی کے پریپریشن کر لیتے ہیں اس کے لئے یہاں پر ایک پیاز باریک چاپ کر کے لے لیا ہے ایک چمچ پورت کی دال ایک چمچ چنے کی دال ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور کڑی پتہ لے لیا ہے یہاں پر میں نے دو بڑے آلو کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور اسے میش کر لیں گے اس کے بعد ایک پین کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس میں تیل ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب آدھا چھوٹا چمچ رائے ڈالیں گے رائے جیسے ہی تڑکنے لگے اس کے بعد اس میں ہم ڈال ڈال دیں گے پہلے چنے کی ڈال ڈالیں گے چنے کی ڈال کی جگہ پہ آپ فٹانے ڈال بھی یوز کر سکتے ہیں جو روسٹڈ چنا ڈال ہوتا ہے نہ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اڑت کی ڈال ڈالیں گے ساری چیزوں کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنی ہے اس کے بعد پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو ہلکا بھون لیں گے جب تک وہ پاردرشی نہ ہو جائے پیاز ہلکی سی نرم ہونے کے بعد اس میں مرچ ڈال دیں گے یہاں پر میں نے تین مرچ کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو مرچ کی قوانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ادرک لے سون گریٹ کر کے ڈال دیا ہے میں نے آپ چاہے تو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں کڑی پتہ ڈال دیا ہے اور اسے ایک منٹ کے لیے ہم سوٹے کر لیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے یہاں پر آدھی چھوٹی چمچ کے قریب میں نے ہلدی یوز کی ہے اسے بھی تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے آلو بوائل کیا ہوا جو آلو ہم نے میش کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے چلاتے رہیں گے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور اسے تب تک چلاتے رہیں گے جب تک سارے مسالے اچھے سے مکس نہ ہو جائے تو سارے مسالے آلو میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اسے ڈھک دیں گے ایک منٹ کے لیے فلیم کو کم کر دیں گے سلو کر دیں گے ایک منٹ ہونے کے بعد فلیم بند کر دیں گے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے اس میں لیجے ہمارا آلو کا مسالہ تیار ہے یہ مسالہ دوستو ہمارے یہاں پر ایک ساؤت انڈین آنٹی تھی جو اڈلی دوسے کا سٹال لگا دی تھی انہوں نے مجھے یہ مسالہ بنانا سکھایا تھا تو یہ مسالہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی بہترین بنتی ہے یہ تو اب چلتے ہیں دھوسے کی طرف انسٹنٹ دھوسا آپ کو کیسے بنانا ہے اس کی ریسے بھی آپ کو بتا دیتی ہو ابھی تو یہاں پر میں نے دھوسے کا بیٹر لے لیا ہے اس میں چار سے پات چمچ نارمل سوچی ڈالنی ہے ایک جو باریک والی سوچی رہتی ہے وہ نہیں ڈالنی ہے نارمل والی ڈالنی ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے میک شیور کی لمس کوئی بھی نہیں رہنے چاہیے اچھے سے مکس ہونے کے بعد آپ ترانت دھوسا بنانے چلتے ہیں دھوسے کی لیے کوئی بھی نارمل توا لے لیجے میرے پاس یہ الیمونیوم کا توا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اس میں تیل ڈال کے تھوڑا سا گریز کر لیا ہے اور تھوڑا سا پانی چھڑکا دینا ہے تاکہ یہ نانسٹکی بن جائے اور نارمل کوئی بھی کلوٹ سے یا ٹیشو پیپر سے پوچھ لیجے اگر آپ کے پاس نانسٹک توا نہیں ہے تو یہ پروسس ضرور فالو کی جائے گا اس سے آپ کا توا ایک دم نانسٹک بن جائے گا اور دھوسا بہت ہی اچھی بن کے آتی ہے تو دھوسے کے اوپر کی پرد جیسی ہلکی سی سوپ جائے اس کے بعد ہی ہم اس میں اوئل یا بٹر ڈالیں گے پہلے نہیں ہی ڈالیں گے اس کے بعد اس میں جو مسالہ ہے وہ ڈال دیں گے اور بعد میں اسے رول کر دیں گے یہ بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا بنتی ہے یہ اور دھوسا ایک دم کرسپی بنتی ہے تو آج دوستو میں نے دونوں ویڈیو آپ کو دکھایا اگر آپ کو اچھا لگا ویڈیو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولے گا